نمسکار تارہ ترہ بڑی یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں وہی مہاراشترا ادھو تھاکرے سیوسینہ کے گڑھ میں آج گرہ منتری کی بھینکر داہر کے بعد سیوسینہ پوری طریقے سے بوخلائے گئی ہے اور اس کے علاوہ کانگریس پارٹی نے بھی اب سیوسینہ کے خلاف میں بڑا ایکشن لینے کا اعلان زاری کر دیا ہے حالی میں کانگریس پارٹی اور ویدان سبا کے سپیکر کے دوارہ استیفہ دینے کے بعد کانگریس نے اپنا نیا مہاراشترا کے اندر ادھو تھاکس بنانے کے بعد سیوسینہ اور ایم بی اے گٹ بندن میں بڑی طبائی مچ گئی ہے اور کانگریس نے یہ اعلان زاری کرتے ہوئے کہا کہ ایم بی اے گٹ بندن میں جلد بڑا بوسال آنے کے سنکیت ملتے ہوئے نظر آ رہے جہاں کانگریس پارٹی کے اس اُلٹ پیر کے بعد میں کانگریس نے پوری طریقے سے ان سی پی اور سیوسینہ پر پھر سے دباب بنانا شروع کر دیا ہے کہ ویدان سبا کے سپیکر کے استیفہ دینے کے بعد پھر سے ویدان سبا کے نئے سپیکر پر بھی کانگریس کے کسی نیتا کو بنایا جائے دوسری اور آج نارائن رانے جو مہاراشترا کے پوروے سی ایم تھے سندو درو کے اندر گرامنطری امیسا کی للکار کے بعد سیوسینہ اور سنجے راوت بھی پھر بوکلا گئے اور اس دوران گرامنطری امیسا نے سیوسینہ پر بیان اور نشانہ ساتھے ہوئے اعلان زاری کرتے ہوئے کہا کہ سیوسینہ بھی ہندو توکہ نام بھول چکی ہے کیونکہ جب بھی مہاراشترا کے اندر سیوسینہ اور ویجے پی کا نام آتا تھا تو ویپکس کی پارٹی یعنی کانگریس اور دوسری پارٹیاں بھاگنے پر مضبور ہو جاتی تھی لیکن اب کانگریس این سی پی اور سیوسینہ کے گھٹ بندر کے بعد سیوسینہ پوری طریقے سے کانگریس کے دواب میں نظر بھی آ رہی ہے اور جہاں سونیا گاندی اور کانگریس کے نیتا جو بھی بڑا اعلان کرتے ہیں اسی کے نقصے قدم پر چل رہی ہے تو دوسری اور سیوسینہ کے سانسد نے یہ بیان دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مہاراشترا کے پوروے سی ایم نارائن رانے کے دورہ سی ایم ادھو تھاکرے کے ساتھ بھی بارتہ لاب اور ادھگاٹن کے لیے بات چیت کی گئی تھی جس کو لے کر نارائن رانے نے آج پوری طریقے سے ان باتوں کو خارج کر لیا تو دوسری اور سیوسینہ کا بھی تانڈو دیکھنے کو ملا ہے جب بھاجپا کے ایک نیتا کے اوپر بڑے طور پر سائی پیکی گئی ہے سیوسینہ کے کارے کرتا اور ان کے نیتاؤں کے دورہ اور یہ بھی بیان اور دیکھا جا سکتا ہے کہ جب سے سیوسینہ بی جی پی سے الگ گئی ہے اس کے بعد میں سیوسینہ کا تانڈو دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی سیوسینہ ہو یا پھر ادھو تھاکرے کے خلاف میں کوئی بھی بیان دیتا ہے تو ان کو بھاری طریقے سے ایکشن لے لیتے ہیں سیوسینہ کے نیتا جس کو لے کر سنجی راوتریں بھی بیان کافی زیادہ بھی دے دیئے تھے لیکن اس دوران اب جو سیاسی اٹھا پٹک چلی ہے اس دوران راج سوا کے اندر بھی گرہ منتری امیشاہ کانگریس اور سیوسینہ کے نیتاوں کی پوری طریقے سے چار سو چالیس ووٹ کے جھٹکے دے رہی ہے کسی قانون مل کو لے کر جہاں ایک طرف سے سنجی راوتر نے بھی یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ راست واد کی بھاونہ صرف اور صرف انڈو گو سوامی اور کنگنا رانوٹ کے اندر ہی بھاری ہوئی ہے اور جو بھی کسان اندولن کے بیچ میں ان کے خلاف میں کوئی بیان زاری کرتا ہے تو وہ خالیستان کا نیتا ہو جاتا ہے جس کو وات لگاتے ہوئے گرہ منتری امیشاہ نے پوری طریقے سے ہوا ٹائٹ کر دی سنجی راوت کی اور سرد پوار کی کیونکہ جہاں ایک طرف سے سرد پوار پر بھی گرہ منتری امیشاہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سرد پوار بھی سوشنہ کے بول بول رہے ہیں لیکن جلد بڑا اولٹ پیر بھی ہوگا اور سوشنہ کے لیے یہ بڑا اہم دورہ بھی مانا جا رہا ہے گرہ منتری امیشاہ کا کی ایک طرف کانگریس کے ویدان سباہ سپیکر کے دورہ استیفہ دوسری اور کانگریس پارٹی کے نئے ادخس کی نیوک تھی جس کے بعد سامنا مکبتر اور سنجی راوت نے کانگریس پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پچھلے ادخس کے دوران کانگریس پارٹی نے اچھا ورسہ سے استعمال کیا تھا لیکن کانگریس بھی اب اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے ویدان سباہ سپیکر کے جو استیفہ دے کر ان کو ادخس بنایا گیا ہے وہ کچھ نیا کر پاتے ہیں یا پھر نہیں کروا پاتے ہیں لیکن ان کو مہاراسترہ کے اندر اب ویدان سباہ کے طور پر کانگریس پارٹی کے نیتا کو سپیکر کا پد نہیں دیا جائے گا تو دوسری اور گلیشئر کے ٹوٹنے کے بعد اترا کھنڈ اور الک نندہ اور گنگا کا بھاری توفانی پاری مچ چکی ہے اور کافی زیادہ تباہی ہونے کے سنکیت بھی سامنے آ رہے جس کو لے کر اترا کھنڈ کے سی ایم کے ساتھ گرہمتریمی شاہ اور پی ایم موڈی نے بھی وارتہ لاب کی ہے اور پوری طریقے سے انڈی آر کی ٹیم میں ہیلیکوپٹر کی سیواؤں سے بیج دی گئی ہے اور لگاتار الک نندہ اور گنگا کے پانی کے بہاو کو اور تیج اور بھینکر تباہی کا روپ دیکھتے ہوئے علٹ زاری کر دیا جس کے چلتے اترا کھنڈ کے سی ایم بھی لگاتار اس پورے اپ ڈیٹ پر لگاتار اپ ڈیٹ بھی لے رہے اور نگرانی بھی بنائی ہوئی ہے دوسری اور کسان انڈولن کو لے کر بڑی کبر جا دوستو سامنے آ رہی ہے انڈولن ختم ہونے کی کگار پر ہے اور راکش ٹکیٹ نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ پانچ کونٹل خادیان اور فصلوں کے برابر ایک تولے سونے کے باو دیے جائے کسانوں کو تو انڈولن آج ہی ختم کر دیا جائے گا لیکن راکش ٹکیٹ کی پوری طریقے سے پول کھولنے کے لیے دوستو تیار ہو چکے گریو منتری امیشا اور بی جے پی کے اندری منتری نریندر سنگھ تومر لوسری اور سرد پوار ان سی بی پر موک نے سچین تیلونگر کے اوپر بھی نسانہ ساتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی آپ بیان دینے سے پہلے خود کو یہ پوری طریقے سے جان لینا چاہیے تھا کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں کیونکہ اکرسی قانون بل کو لے کر جان سچین تیلونگر کے بیان دیے جانے کے بعد کیرل کانگریس کے دورہ جو کانڈ کیا گیا ہے ان کے تصویروں پر کالی شائع پودی گئی ہے اور ان کے پتلے بھی جلائے گئے اور سچین تیلونگر کا بھی ویروت کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھارت رتن واپس لیا جانا چاہیے جس کے بعد میں سچین تیلون کہنے گریٹرا کے اوپر بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے اور جو پرون سٹار گریٹرا تھی ان کے دورہ بھی یہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی لمبے سور سے پیسے دیے گئے تھے بھارت کے اقلاب جہر اگلنے کے لیے تو دوسری اور رسس کے ایک نیتا نے بڑا اعلان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا پارٹی مہو مایا کے اندر آگئی ہے اور جس پرکار سے بھاجپا جو اہنکاری روپ دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر بھاجپا کا اب خاتمہ ہونے کی کگار کی اور بیڈرہ ہے جس کے نگرانی کے اندر دھرم گیان کے چکر میں بھی یہ بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جا پاسیمی بنگال کے اندر زی پی نڈہ کے بڑے اعلان کے بعد پاسیمی بنگال کا بھی سی ووٹر کا بڑا سروے سامنے آیا ہے اور سی ووٹر کے سروے میں اس بار پاسیمی بنگال کے اندر بی جی پی پارٹی کو قریب 43% ووٹنگ دی جاری ہے تو دوسری اور سی ایم پت کے لیے ممتہ بندر جی نمبر ون پر پاسیمی بنگال کے اندر بنی ہوئی ہے لیکن بھاجپا کے لیے بھی یہ بڑی مسئبت ہوگی کہ اس بار دیدی کو کیسے سبق سکھایا جائے کیونکہ دیدی ایک گائل سیننی کی طرح ہے جو سڑکوں پر نکلتی ہے تو لوگ ان کی اور اکرشت ہو کر بڑھ جاتے ہیں اور جی پی نڈا ہو یا پھر گرہ منتری امیسا کیونکہ اگیارہ فروری کو ایک بار پھر گرہ منتری امیسا کی پاسیمی بنگال کے اندر داڑ ہے اور آج پی اے موڈی کی پوری طریقے سے داڑ کے بعد اور رویندر ناٹ ٹیگور کے اس روپ کو دیکھ کر ممتہ بندر جی کے اندر بھی کافی زیادہ عبال مچ چکا ہے کیونکہ ویدان سبا چھتر کے دوران جہاں بجٹ زاری کیا جارہا ہے تو ممتہ بندر جی کو جیسری رام کے ناروں سے لگاتار چھتر کے اندر چڑھایا جارہا جس کے چلتے ویدان سبا سپیکر کے دوران کارروائی کو اس تگیت بھی لگاتار کرنا پڑھ رہا ہے لیکن جو کچھ الٹ پھر مچا ہے سیوشنہ ادھو تھاکرے کی سرکار کو لے کر اور پاسیمی مگال کے اندر سیوشنہ بھی چناو لڑنے کا اعلان اور مونڈ بنا چکی ہے تو دوسری اور مسلم بہو ملے چھتر کو سادھنے کے لیے اسو دن اویسی بھی میدان کے اندر ہے لیکن اسو دن اویسی ملے کو سبق سکھانے کے لیے لگاتار بھاجبہ پارٹی نے بڑے طور پر اوپریشن سلو کر دیا ہے مہاراسترہ کے اندر ہوئے گرہ منتری کے دورے کے بعد میں کچھ اور نئے اپ ڈیٹ سامنے آ سکتے ہیں سامنا مک پتر کے اندر کیونکہ کل کے سامنا مک پتر کے اندر سنجر رہو تھے ایک بار پھر نشانہ ساتھ سکتے ہیں کہ اندر اور گرہ منتری امیر شاہ پر کے ہوگی جس پرکار سے سی اے میں ہو گئی آری تھے نات پر نشانہ سادھا گیا تھا دوسری اور کانگریس کی اتر پردیش کی ادھر پرنکا گاندی وادرا کو لے کر بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ لگاتار پرنکا گاندی وادرا کانگریس کے اس خالستان کے لوگوں کا سمرتن کر رہی ہے دوسری اور کانگریس پارٹی کے لیے بھی اب بڑا یہ سبت شکھانے کے لائک ہوگا کہ گرشی قانون بل کو لے کر جان نریندر شنگ تومر نے ساپ دور پر منع کر دیا کہ راکش کا باپ کوئی بھی یہاں پر آ جائے لیکن گرشی قانون بل کو واپس نہیں لیا جائے گا جس کے بعد سنجے رہوت اور ڈلی کے سانسز سنجے سنگھ اور کیدریوال کے دورہ گرشی قانون بلوں کی کوپیاں کو پھارنے کا بھی ویڈیو سامنے آ رہا ہے لیکن راجی سوا کے اندر سنجے سنگھ کی پوری طریقے سے گانٹ باڑھ کر رکھ دی گئی ہے اور اسی وجہ سے سنجے رہوت اور سنجے سنگھ بھی لگاتار بڑے بیان دے رہی ہے لیکن جو آج گلیسیئر کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اندر دوستو لگاتار ان کے ان پر اپ ڈیٹ ہے اور جانکاری کے مطابق یہ بھی قبریں سامنے آ رہی ہے کی کافی زیادہ تواہی کا پرکھو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ بھاری ماترہ کے اندر گلیسیئر کا جو برپیلا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کے بعد میں الگ نندہ اور گنگا کا پانی بھاری طور پر اپان پر مچا ہوا ہے یا تک کی ہری دوار کے اندر بھی کافی اور رشی کیس کے اندر پانی کا بہاو اور تیج ہو سکتا ہے جس کے چلتے کافی زیادہ نگرانی اور سکتی بھی برتی جاری ہے ہوای سیوا کے چلتے گرہمنتری امیسا نے انڈی آرف کی ٹیمیں بھیج دی گئی ہے اور کل پی ایم موڈی بھی دورہ کر سکتے ہیں اترا کھنڈ کے لیے کیونکہ اترا کھنڈ کے اندر کافی زیادہ جو بیان اور اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کے اندر بھی کئی بڑے نقصان اور لوگوں کے گھروں کے ٹوٹنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے مہاراشترا کے اندر سندو درگ جا سیوشنہ کا گڑ مانا جاتا ہے وہاں پر گرہمنتری امیسا کی شیر کی دار سن کر سیوشنہ کے نیتا بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تو دوسری اور نارانڈ رانے کے دوارہ سیوشنہ کو نیوتا بھی نہیں دیا جانے کے بعد ایک بار پھر راجنی تی بڑی سر گرمیوں پر ہو سکتی ہے تو دوسری اور بھاجپا کے مہاراشترا کے نیتان کے دوارہ سیوشنہ پارٹی کو زوین کر لیا ساد رہی ہے جس کو لے کر اب ادھو تھاکرے کیوں پر بڑا ایکسن لینے کی تیاری میں مہاراشترا کی بی جے پی پارٹی کیوں گی بی جے پی کے نیتاؤں کے دوارہ لگاتار یہ بیان دیے جارے کہ جلد بڑا الٹ پیر بھی ہوگا اور کانگریس جلد بڑا پیسلہ بھی لے سکتی ہے آنے والے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں دوستو اگر آپ بھی بھاجپا کے سمرتک میں تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور زندہ باد پی ایم موڈی کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں جائے ہند وندے ماترم